اللہ رحمن الرحیم کچھ دوستوں کی فرمائش پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ سفر کے مہینے سے متعلق دوستوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں اپنے صدقات نہیں معلوم کہ ہم کون سا صدقہ کس وقت دیں اور کیسے دیں کیا دیں تو ایسے دوستوں کی خدمت میں نام کے مطابق برج کے مطابق میں صدقہ بتاؤں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں تو سب سے پہلے برج حمل ہے وہ لوگ جن کا تاریخ پیدائش 21 مارچ سے 20 اپریل تک ہے یا جن کے نام کے حرف علیف آئین لام یہ ہے ان کے لیے منگل کے دن کا صدقہ بنتا ہے سفر کے مہینے میں خاص طور سے اور وہ منگل کے روز رات کو ساڑھے آٹھ بجے سے نو بجے کے درمیان میں گوشت کا صدقہ دیں گوشت کا صدقہ میں سب سے بہتر کلیجی ہے چاہے وہ مرگی کی ہو یا بکری کی ہو بکرے کی ہو یا بڑے جانور کی اس کلیجی کے نو پیس کریں اس کا پانی اپنے ہاتھ پر لگے اور صدقہ رد بلا ہے حدیث پاک ہے تو وہ کسی گوشت خور جانور کے سامنے پھیکنے یا پھر کسی خالی پلوٹ میں ڈالنے اور اپنے مقصد کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے مسئیبت سے پریشانی سے حادثہ سے غم سے رنج سے علم سے سہر سے جادو سے جنات سے بلیات سے محفوظ رکھیں دوسرا برج برج سور کہلاتا ہے وہ لوگ جن کی تاریخ پیدائش اکیس اپریل سے بیس مئی کے درمیان ہیں یا جن کے نام کا حرف بے اور واو ہے جن کے نام بے یا واو سے شروع ہوتے ہیں وہ افراد جمعہ کے روز دن ڈیڑھ سے لے کر اور دو بجے کے درمیان میں اپنا صدقہ دے سکتے ہیں وہ صدقہ میں سوجی چینی یا شکر یہ دو چیزیں اپنے ہاتھ سے ایک ایک پیالی یا ایک ایک پاؤ جتنا بھی ہے وہ مکس کریں اور اس وقت کے دوران میں حشرات الارض کو وہ ڈال دیں یعنی کہ کیڑے مکڑوں کو ڈال دیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر بلا سے مسئیبت سے جیسے میں نے ارس کیا پہلے کہ ہر شئے سے محفوظ رکھیں اب ہم تیسرے برج کی طرف آتے ہیں وہ لوگ جن کی تاریخ پیدائش اکیس مئی سے بیس جون کے درمیان ہیں یا جن کے نام کا پہلا حرف کاف اور کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ لوگ بدھ کے روز صدقہ دیں گے پانچ قسم کا اناج مختلف اناج ہیں وہ اپنے ہاتھ سے وہ مکس کریں گے کسی بھی برطن میں اب وہ دن کے ٹائم میں ڈیڑھ سے دو بجے یا راک کو ساڑھے آٹھ سے نو بجے کے درمیان میں کہیں پر بھی یا کسی ایسے جانور یا پریندے کے سامنے ڈال دیں گے اور اس میں گندوں بھی دے سکتے اور اپنے مقصد کی دعا کریں گے اور یہ برج سور والوں کے برج جوزہ والوں کا صدقہ ہے اور وہ لوگ اس برج کے بطابق صدقہ دیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر بلہ سے مصیبت سے پریشانی سے محفوظ رکھیں اب ہم چلتے ہیں چوتھے برج کی طرف وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش اکیس جون سے بیس جولائے کے درمیان ہے یا جن کے نام کا حرف ہے اور ہے دونوں ہیں تو وہ افراد سنوار کے دن مچھلیوں کو ان کی خوراک دیں گے صدقہ کی نیت سے اور خاص طور سے سفر کے مہینے میں تاکہ وہ آنے والی ہر بلہ سے مصیبت سے محفوظ رہیں اور یہ خوراک جو بھی مچھلیوں کو پسند ہے جیسے پاپ کون وغیرہ ہے یہ آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آٹھے کی گولییں منائیں اور وہ گولییں بھی مچھلیوں کو آپ ڈال سکتے ہیں توہے اور رہے یعنی برج سرطان سے متعلق جو افراد ہیں وہ اس صدقے کا احتمام کریں اور اگلا برج مرجس اسد ہے وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش اکیس جولائی سے بائیس اگرس کے درمیان ہیں تو وہ لوگ اعتوار کے دن صدقہ دیں گے گوشت خور جانور کے سامنے گوشت ڈال دیں اور وہ گوشت آپ جیسے کہ کوئی بھی ایسا گوشت خور جانور ہو وقت اس کا دوپہر کا ہے ڈیڑھ سے دو بجے کے درمیان میں اور اپنے مقصد کی نیت کریں اور دعا کریں اور پھر بھاری بلہ سے مصیبت سے پریشانی سے وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش تئیس اگرس سے تئیس ستمبر تک ہے ان کا برج سملہ بنتا ہے نام کے حرف پے اور غین بنتے ہیں پے اور غین ان سے جن کا نام شروع ہو تو وہ چینی سوجی آٹا چاول اور شکر یہ مکس کریں گے اور یہ حشرات الارض کو ڈالیں گے یعنی کہ کیڑے مکونوں کو ڈالیں گے اور اپنے مقصد کی نیت رکھیں گے اس کا وقت دوپہر کا بھی ہے ڈیڑھ سے دو بجے اور رات کا بھی ہے اور رات کے ٹائم میں جو ہے وہ ساڑھے آٹھ سے نو بجے کے درمیان میں یہ اپنے برج سے متعلق صدقہ دے سکتے ہیں ڈالیں گے ڈالیں گے